گملا جلے کے پالکورتھانا چھیتر میں من کو جھگجور دینے والا معاملہ پرکاش میں آیا ہے یہاں چالیس ورشی ایک ٹرک ڈرائیور دیپک نائک نے پڑوس کی رہنے والی نو سال کی معصوم کے ساتھ دوسکرم کی گھٹنا کو انجام دے کر بھاگ نکلا ہے پولیس اس کی تلاش میں جھٹی ہوئی ہے دراصل آروپی نے اس سکول میں لے جا کر گھٹنا کو انجام دیا وہیں گھٹنا کے بعد معصوم کی استثیتی کمبیر ہے بتا دے کہ لہو لہا نوستہ میں پریجن نے اسکول کے راستے سے برامت کی ہے وہیں صدر اسپتال میں اسے میڈیکل کالج کے لیے بھرتی کر آیا گیا ہے گھٹنا کرم میں ملی جانداری کا انجام دیپک نائک کے معصوم کے ماتا پتہ مول روپ سے دلی کے رہنے والے ہیں مگر پچھلے قریب بارہ ورشوں سے پالکورتھانا چھیتر میں رہ کر مزدوری کا کام کرتے تھے اپنا گھر بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی سرکاری سویدہ ہے پریوار کے لوگوں نے بتائے کہ منگلوار کو دیر رات پورا پریوار دشہرہ میلا گھومنے کے بعد گھر لوٹے اور کھانا کھانے کے بعد سو رہے تھے تب ہی اہلے صبح آروپی دیپک نائک پہنچے آواز دے کر اس نے معصوم کے پتہ خود جگایا اس نے پوچھا کہ میری پتنی گھر کی چابی دینے کی بات کہہ کر پوچھی حالانکہ چابی دینے پر انکار کیا جس کے بعد آروپی پتنی کو کھوجنے کے لیے اپنے ساتھ ناوالک کو لے جائے گیا چاروں پریوار دیکھنے گئے رہان کھوکا اب ہم اپنے گھر چلے آئے گا گھر چلے آن جانے کے بعد ہم کھا پیے آرام سے سو گئے سو جانے کے بعد ہم آچانک آیا ہے کہ رنجل 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 کھلا رہا تو میں بولا کہ کہ وہ آدمی میرے کو بولا کہ میرا بیدی آپ کو چابی دیکھے گیا ہے تو میں بولا نہیں میرے کو چابی دیکھے نوالکہ کرنا ہے تو بولا کہ اپنا لڑکی کو میرے ساتھ بیج دے تاکہ میں اپنے لڑکی کو ڈھنماؤں بیجار میں اور لے کے آئے گا چاہیے تو میں آج لے کے آجوں گا ترہا بیٹی کو تو میں بولا کہ نہیں نہیں میں چلاؤں آپ کے ساتھ میرا بیٹی کو مت لگے جائے گا تو میں آگیا آپ میں آگیا ساتھ میں طلاب کے سامنے دکھڑا آپ کے دکھا رہا بہت بڑا بیڑ ہے اب اس بیڑ میں کیسے ہم اس کو دھونے گا چھوٹا بچہ چھوٹا بچہ چھوٹا بچہ کنی سے بھی نکل کے ڈھونڈ لے گا اس کی بھائی کو تب میں اپنے بچے کو بھول تب میں اس کو بولا کہ ٹھیکے چلیے گا اپنے لڑکی کو بیٹھتا ہوں تب میں گیا گھر پر لڑکی کو بھولا جا بیٹا نمو گیت نانا کے ساتھ جاؤں خود دے بے چاگی دے 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 بچے بچے کا کہتا ہوں چھوٹا بچے پچے 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 پڑ کو بچے پڑ کو بچے پڑ پچے پڑ کو بچے پڑ کو بچے پڑ کو دے گا چاہتا ہے وہ گاڑی چلہ تارک چلہ تار چاہتا ہے کیا پتے کو پر دے گے لگے آپ کو میڑا نہیں میڑا نہیں نمو گیا ہم لوگ نیا مائنگ رہے ہیں سر رات میں ہم لوگ یہاں پر جو دسارہ کی اپلکس میں پروگرام رکھا گیا تھا تو کچھ کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ دیندگی کا حد پہار کر دیئے ہیں جو ہم لوگ روڈ جام کی ہوئے یہاں پر اور ہم لوگ ہری جن محلہ پالکڑ میں رات میں گھٹنا گھٹا ہے ایک آٹھ سال کی بچی کے ساتھ دوسکنٹ کیا گیا ہے اور آروپی فرار ہے تو ہم لوگ آروپی کا نام ابھی گھو تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو جد پکڑ کے پرساسن ہم لوگ سامنے لائے اور ہم لوگ نیا چاہتے ہیں اس کو کڑی سے کڑی سا جائیتے ہیں اور ہم لوگ کچھ نیا چاہتے ہیں لوگ کو چوبہ پتا چلا کہ بچی کے ساتھ اس کے بغل والے ہی اس کے ساتھ دوسکر محلی ہے اس کے بعد بچی کو فرسٹ ایٹ کے لئے وہاں لے کے گئے پالکو لیکن ہاں کوئی داکٹر اپلپ نہیں تھا اس کے بعد یہاں ہسٹیکل لیکھا ہے لیکن کافی دیر ہو جانے کے بعد بھی ابھی تک بچی کا کوئی دار میں چلا ہے ہم لوگ کتنے وجہ لے گئے بچی کو بچی کو ہم لوگ یہاں پروکس پونے بارے یہ پالکو لیکنے والی ہے انہوں برسٹ کی ہے بچی کا خانہ چہتر میں کاروائی پیا جا رہا ہے آر اوپی دشکرن کی گھٹنا کے بعد ستھانی آکروشت گرامیر گملا سمڈے را مکھے مارگی سید پالکوٹ بس ٹینڈ کے سمیپ سڑک جام کر دی جام قریب تین گھنٹے تک رہا جام ستھل پر آکروشت گرامیر آر اوپی کی گرفتاری کی مانگ پر اڑے ہوئے تھے بارہ گھنٹے کے اندر آر اوپی کو گرفتار کرنے کا بھروسہ دیا ہے اس کے بعد جام ہٹا لیا گیا ادھر تین گھنٹے تک جام کے دوران رہگیروں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا پراتے درپن نیوز کے لیے گملا جھار کھنٹ سے عجید سونی کی رپورٹ